بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصولی اللہ رسول کریم طریق الانبیاء پر اس منزل کا نام ہے سیالہ اور ایک امکان یہ ہے کہ یہ کسی پرالی مسجد کے آثار ہیں اس کے کھنڈرات ہیں یہ سمت میں بھی کچھ پتھر ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حجر المیل ہو یعنی مالسٹونز جو کہ ان میں سے ایک مالسٹون میل ہو اب یہ ہی کہ سیالہ کا ذکر ساری مسادر پہ ہے طریق الانبیاء کی مناظر میں سے اس کا نام آتا ہے لیکن اب یہ مسجد اس زمانے میں تھی اس کی تھوڑی تحقیق کرنی پڑے گی اور پھر یہ آگے اس کے جو ہے محراب کی جو سمت ہے یہاں پہ یہ جو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ بنیادی تھی محراب کی جو ہے اور قبلہ کی سمت ہے ایسا ہی پتی ہے پیچھے وہ مسجد میں بڑی اس میں قبلہ کی سمت سیالی جو ہے جو سمت ہے اس کو کھڑا کر کے دیکھیں موسیقی